ساتھ کون ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ جی جی کون صاحب کہاں سے سر جی میں گل خان بول رہا ہوں دیر لوئر سے جی آپ پرائنسلس صاحب سے کیا بات کریں گے مختلف وزیراعظم صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والیکم اسلام امید ہے آپ کی صحت ٹھیک ہوگی سر جی میں نے آپ کے پارٹی کو ووٹ بھی دیا تھا ہم نے آپ کو چندہ بھی دیا تھا اور میں خصوصی طور پر سعودی عرب سے آیا تھا آپ کے ووٹ دینے کے لیے تو ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے سب کچھ میں نے آپ کو شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا تھا کہ آپ نے جس طرح عام سے عوضہ کیا تھا ایک کروڑ نوکریہ دینے کے لیے تو ماشاءاللہ سب لوگوں کو روزگار مل گئے ہیں سب لوگ خوش ہیں کوئی بھی روزگار نہیں ہے پاکستان میں بلکہ باہر تھے چائنہ سے کوریا سے اور امریکہ سے بندے آ رہے ہیں سواتی ائرپورٹ پر سعودیہ سے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا پچاس لاکھ گھر بنانے کا وہ بھی پورا ہو رہا ہے اور پاکستان میں ہمارے پرانے گھر ہیں اب وہ خالی پڑے ہیں وہ ہم کسی کو کراہ پی دیں گے اور نئے گھروں میں شفٹ ہو گئے ہیں اس بات پر آپ کو خراجی تحسین پیش کرتے ہیں ہمارے سارے اورسیز پاکستانی بہت خوش ہیں ٹکٹ بھی سستے ہو گئے ہیں بجلی تو بالکل مفتہ بھی مل رہی ہیں پیٹرول کی قیمتی بھی روز بروز گر رہے ہیں اور پاکستان ترقی کر رہا ہے باہر ممالک میں پاکستان کی عزت وہ بڑھ رہی ہے آپ کی کوششوں کی وجہ سے انشاءاللہ پاکستان ابھی سویڈز رولینڈ سے آگے جا رہا ہے سر جی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو مرغیاں ہمیں بجوائی تھی ان مرغیاں نے ماشاءاللہ انڈے شروع کی ہیں اور بعض مرغیاں تو خوشی کی ہمارے دن میں دھو دھو دھپانڈے دے رہے ہیں اور جو ڈیمز تین سو پچاس ڈیم بن گئے ہیں اور اگر کلچر نے ترقی کی ہیں لوگ بہت زیادہ خوش ہیں اور جو طلبہ ہے مریض ہے اساتیز اکرام ہے سب آپ کو دعائیں دے رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ مزید ترقی کریں گے پاکستانی قوم کے لیے انشاءاللہ آپ ہم نے سنا ہے کہ آپ چاند پر بھی کوئی مشن بیج رہے ہیں اور وہاں پہ کالونیا بنائیں گے پاکستانیوں کے اور آپ کے پالیسیز کی وجہ سے مہنگائی تو بالکل کم ہو گئی ہے لوگوں کو تو آٹا اور چینی اور گی وہ بالکل مفت مل رہا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اللہ آپ کو خوش رکھے